موسیقی 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 ہے کچھ وہاں سے کوئی ڈاکومنٹس میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں جو ان کے انٹرنل ڈاکومنٹس ہیں اور بڑے اس میں ہوش رباق قسم کی ڈیٹیل دی گئے کہ اصل اس کے لاسز کیا ہیں کتنے لوگ ہیں اور حکومت کو وارننگ دے دی گئے کہ یہ سبتمبر تک ہم اس کو بند کرنا پڑے گا آپ کو اگر مزید اربو روپے نہیں دیں گے انٹرنل آپ کو کہانی سنائیں گے کہ اکرام کوالڈینیشن کمیٹی میں کیا اس کے حوالے سے گفتبو ہوئی ہے اور پاکستان سٹیل میل جو اتنا بڑا ایسٹ تھا اس کا فیوچر کیا باقی رہ گیا ہے جو کہ بڑا خوفناک قسم کا فیوچر ہے وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ یہ کیس طرف جا رہی ہے اور اس کا کیا ہونے والا ہے اور میں رکھ لے کراچی کے جو ہمارے جو ویورز ہیں جو دس ہزار سے زیادہ وہاں سٹیل میل میں جاب کرتے ہیں ان کے لئے اس میں بہت کچھ ہے یہ سمجھنے کے لئے بھی ہے اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس میں تھریٹس بھی ہیں اس میں انسینٹیو بھی ہیں اس میں اور بہت کچھ ہے جو ہم بتائیں گے اور دوسری جو خبر ہے پاکستان ریلوے کے یہ حوالے سے کہ قومی اسمبلی میں ایک ریپورٹ پیش ہوئی ہے کہ یہ پچھلے ان سے پوچھا گیا تھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں کتنے کرپشن کے کیسے ہیں تو جو ان کے آرہ ہیں یہ کیسے کی ڈیٹیل ہے تھرٹی تھری کیسے ہیں جس میں فنانشل اور اڈمیسٹریٹیو اس میں ریگولٹریز ہیں سکینڈلز ہیں اور سب سے بڑی جو اہام جو بات ہے اس میں کہ آپ کو بتائیں کہ ترکی سے جو سمان ہے تھا سلاب عزتگان کے لئے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا بایا ریلوے تو ریلوے کے افسران نہیں وہ مال وہ بیٹھ کے لوٹ مار کی اس کی یا آج کل بھتا خوری بڑا پاپولار ایک ایک ورڈ ہے تو اس کے لئے جو ریلوے پولیس ہے وہ بھتا خوری میں کیسے ملوے سے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کائی صاحب آپ کیا بتائیں گے حضرت ایک تو سٹوری ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی حافظہ باد کے حوالے سے کی تھی جو کویکس ہیں جو عطائی ہیں مگر آج ہم پنجاب کے فگرز دیں گے آپ کو کہ پنجاب میں ریگولر یا جو کوالی فائیڈ ڈاکٹرز کتنے ہیں اور کویکس کتنے ہیں کہ یہ بہت آیا اور اس کے ساتھ ہی ہم کیسے سے بھی فالو اپ لیں گے اسٹوری کا کہ ہمارے ہاں سید کی جو آلت زہر ہے کہ تقریبا تری پن ہزار جو کوالی فائیڈ ڈاکٹر ہیں تو لاکھوں میں آتا ہی تو یہ ہم اپنے ہیلتھ کے سیکٹر کو ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور سیکنڈلی آج آج آڈیٹر جنرل پاکستان کی ایک ریپورٹ آئی ہے جو ہماری ڈیفنس سروسیزیں اس میں امبیزلمنٹ ہے اس میں غفلت ہے اس میں نیگلیجنس ہے اور اس میں جو اٹھارہ عرب روپے کا بتا رہے ہیں پیجیس میں یہ دوہزار گیار اور دوہزار آبارہ کی رپورٹ ہے یہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آج ہمیں بات کرنی ہے اے پی سی کے حوالے سے کلاسی صاحب گیارہ بچی آجی ہوگی تمام سیاسی جماعتوں اور اس کے لئے قیادت کو ایک فلیٹفارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے بھی اے پی سی ہوتی رہی پچھلے پانچ سال میں دو تین دفعہ جو ہے وہ مناقض کی گئی اگر ان کی قراردادوں پر عمل کر لیا جاتا پارلیمنٹ کے جو مشتر کا اجلاس ہوئے ان کی قراردادوں کو عمل کر لیا جاتا متفقہ قراردادیں منظور ہوئیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو اے پی سی ہے اس کی ضرورت پڑتی یہ چیز میرے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں پندرہ بیس سال سے وہی جیسے میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں یہ بات کہ اسلامباد میں میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں اور جب سے دو ہزار دو سے آنوار زیادہ کی ہے میں نے پارلیمنٹ گیا یہ بات میری انڈسٹینڈنگ سے بیانڈ ہے کہ یہ اے پی سی کیا چیز ہے پرٹیکورلی جب وہاں پہ پارلیمنٹی پارٹیز ہیں وہ مجود ہیں آپ کے آپ کے پارلیمنٹ مجود ہیں ان کے ویوز آتے رہتے ہیں ان کے ہم تقریریں سنتے رہتے ہیں تقریروں کا مقابلہ چلتا رہتے ہیں آپ اس میں بڑا کچھ لینڈ دین چلتا رہتے ہیں وہاں پہ اس کے بعد اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے اب ابھی آپ دیکھنے کہ وہاں پہ اس کے امریکہ کے مثال لیتے ہیں سیریا پہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے ان کا ذرا پرسیجر تو دیکھیں وہ کیسے کر رہے ہیں چلیں آپ اس پہ چلے جائیں یہاں چلیں مدرفہال ڈیمارکریز اگر اگر امریکنز ہمیں پسند نہیں ہے مادل ہم اس کی برٹن کی بات کرے ہیں انہوں نے کیا وہاں پہ روٹ لیا ہے کہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے پارلیمنٹ کے سامنے گئے ہیں ابھی بھی ووٹنگ انہوں نے کرانی ہے پارلیمنٹ سے کرانی ہے اگر اعتماد لینا ہے وہاں سے انہوں پارلیمنٹ سے لینا ہے ان کو نہیں ملا ڈیویڈ کیمران کو نہیں ملا اعتماد پارلیمنٹ نے نہیں دیا یہ جو آپ ایک وی اے پی کلچر انٹروڈیوس کروارے پولٹیکل وی اے پی کلچر ہم تو وہ کہتے نا کہ ان کے ساتھ یہ چلٹن آف دا لی سرگار ہیں باقی تین سو بیالیس لوگ اس قابل نہیں ہیں ان کو بریفنگ دیجئے ان کو اعتماد میں لیا جائے ان کا انپوٹ لیا جائے یہ چند ایکسکلوسیف کلاب ہے ہمارا لیڈروں کا جن کی شان ہو رہے ہیں جن کی بات ہو رہے ہیں تو ان کے اپنی اپنی ڈیمارڈ ہیں کوئی کہتے ہیں میں اکیلے یہاں پہ بیٹھ کے بریفنگ لوں گا آج بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ایک کہ شیخ رشید اور وہ اجازالحق جو ہیں ان کو نہیں بلائے ایک دور تھا اجازالحق وہ بغل بچہ ہوتا تھا بچہ رہا ہر وقت جہاں پہ جانا ہے آپ نے بغل میں رکھنا ہے آج یہ دور ہو گے کہ آپ اس کو بلانے کو اتیار نہیں کہ اجازالحق صاحب بے لکل ان کو بین کر دیا گیا شیخ رشید کی آج کے شکل کے ان کو پساند لیا ہے امین پر ان کو احتجاج پہ بلایا ہے ان کو بلا رہے ہیں اچھا باقی ان کی ان کی ڈسکرمنیشن دیکھیں جو سب سے بڑی اہم ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ ان کی ایک ایک پارٹی ہے ان کو کیا بلانا ہے اگر ان کی ایک پارٹ ان کی سیٹ ہے تو پھر حضور اے این پی کی بھی ایک سیٹ ہے ان کو بلایا ہے حاجی عدیل صاحب کو بلایا ہے اس کے بعد آپ کی محمود اچک زائی صاحب ہیں ان کو بلایا ہے ان کی ایک سیٹ ہے افتاب شیر پاؤ صاحب ہیں مجھے نظر نہیں آرہا آپ یہ کیوں ڈسکرمنیشن کار رہے ہیں شیخ رشید سے خوف زدہ ہیں آپ اجاد الحق کی آپ بات سننے کو تیار نہیں ہو سکتے مجھے اجاد الحق سے صحب وہاں پرابلم ہو سکتے ہیں لیکن ایک پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے پارلیمنٹ بھی ایک پارٹی کا ہیڈ ہے ایک مقصود ایک منٹ سیٹ کو وہ بھی آ کر ربزینٹ کرتے ہیں چاہے وہ فوج کا منٹ سیٹ ہے اگنور کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں تو یہ جو ایکسکلوسیف مختلف سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں ایک پوائنٹ کو کٹھا کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہ کیا ساری سکتے ہیں دیکھیں پوائنٹ پہ کٹ پہلی بات تو یہ کہ اکلافر صاحب سے اگری کرتا ہوں بڑے فورم موجود ہیں پارلیمنٹ موجود ہیں وہاں ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ جا کے یہ فیصل ہو سکتا ہے ہمارے جو تین چار سو جو ہمارے میبران ہے وہاں بھی یہ فیصل ہو سکتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہو گا کیا دیکھیں ٹیررزم کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے افیکٹیویٹی اف تی سٹیٹ ریاست میں جان کتنی ہے طاقت کتنی ہے یہ کس طریقے سے ٹیک آن کر سکتی ہے ان کو یا نہیں کر سکتی وہ نہ تو اے پی سی کی ہونے سے بڑے گی نہ کام ہوگی وہ جہاں وہاں کھڑی ہے آپ سٹیٹیجی کی بات کر سکتے ہیں آپ نے آن بورڈ لینا ہے اچھا اب اس میں شاید یہ معاملہ ہو کہ ان سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی حضور اب تو ٹاکس کر رہے ہیں اپنا ٹالبان سے امریکہ والے وہاں جانے سے پہلے تو یہ سارا جو ہم نے مجھے یہ لگتا ہے کلاس صاحب اتنی اتفاق کریں کہ یہ جس طریقے سے ہم نے بگاڑ پیدا کیا ہے اب خاصی میند کرنی پڑے گی اور اس سے نکلنے کے لیے ورنہ ہم خاصے بری طرح اس میں دنس چکیں اس دلدل میں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ دہشت گھڑی کے خلاف جو نئی پولیسی آج بنائی جا رہی ہے کیا اس پر قومیں اتفاقے رائے تمام سیاسی جماعتوں میں ہو پائے گا ایک بریک کے بعد بات کریں بریک کے بعد ناظرین خوش آمدی کلاس صاحب اس اے پی سی کا مقصد ہے وہ سب سے اہاں مقصد ہے کہ اسکریت پسندوں سے آپ نے نبتنا کیسے ہے دہشت گھڑی کے خلاف آپ نے پولیسی کیا بنانی ہے وہی چہرے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہی جو لوگ اپوزیشن تھے وہ حکومت میں آگیا جو حکومت میں تھے وہ پوزیشن میں چلے گئے نہیں آپ ایسا کیا لے کے آئیں گے اس بات ایک تو یہ بات جو میں نے چودن عصار علی خان صاحب کے کچھ انٹرویس پڑے ہیں ایک تو حکومت خود بہت اس پر مسیولی کنفیوزڈ ہے کہ ہم نے کرنا کیا آپ ان کو اٹھا کے دیاغ لیں کسی وقت ہم اپنے کسی اس سے کوئی اپنے پروڈیوسر صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیٹیل دے دینا کہ کب کب انہوں نے پچھلے ایک مہینے میں کیا کچھ کہا ہے اسی پہ کہا ہے ٹیرزم سے کہا ہے کہ کس طرح ڈیل کریں گے پہلے چودن عصار علی خان صاحب کوئٹا گئے انہوں نے بہت بڑی تقریر کی بڑے اس پر ایڈیٹورا لکھے گئے ہم نے بہت شو میں بیٹھ کے بات کی کہ بہت بڑا ایک کارنامہ سار انجام دینے والے ہیں جو نواز لیگ ہیں اب اس سے ایک سو اسی کا درجہ پر چلے گئے پچھلے جو آخری انٹرویو آن کا ہے انہوں نے تمام پچھلے انٹرویوز کی چودن عصار علی خان نے وہ کر دیئے انہوں نے تردید کر دیا اور کہ آج مجھے مسکوٹ کیا جاتا ہے ایک تو ہم صحافیوں کی گردن ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتے جب چاہیں توتے کا مروڑ دیں جی کہ انہوں نے مجھے غلط کوٹ کیا تھا مسکوٹ کیا تھا ایک تو چیز یہ ہے یہ حکومت اس چیز ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے مذاکرات کی بات کرنے پہلے سے حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی ہم نے کرنی مذاکرات ہے اور مذاکرات کے لئے بھی کچھ لوگ میں ان کو جانتا ہوں جن کو انہوں درمیان میں رکھا ہوا میں نے انہی صاحب سے پوچھ لے نام میں نہیں بتا سکتا ان کی اجازہ نہیں دی میں کہ سر آپ بتا دیں جب بات آپ کرتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات طالبان کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہے جو ابھی کاش صاحب بھی بات کہہ رہے تھے تو پھر یہ بتائیں کہ امریکنز کے اور طالبان کے مذاکرات کن شرائط پہ ہو رہے ہیں ایک فارن فورس ہے اس نے اکبانستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نے وہاں سے نکلنا ہے تو پھر آپ کو طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور آپ بھی امریکنز کی طرح ہمارے خطے پہ ہیں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں یا جو ایریاز ہمارے کنٹرول میں آپ بھی فارن فورس ہیں مہربانی فرمائے اپنی فورسے پہ وڈرا کریں اپنے یہاں سے ٹائنک توپیں گولے اٹھیں آپ کن شرائط پ میں نے پوچھا اور وہ خود تھوڑے سے مادرت کے ساتھ انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا میں نے کہا پھر آپ ان سے کیا بات کریں گے ہم ان کو آم مافی دے دیں گے ہم کچھ تھوڑے مورے ان کو پیسے دیں گے جو ہتھیار ڈالیں گے ہم ان کو پیسے دیں گے یہاں تک میرے دوست نے کہا ہم ان کے ساتھ مادرت کے ساتھ ای اپنے ہوں کہ ہم ان کو یہ رکشے لے دیں گے میں کہ جس نے یار میں ان کو ایسے ہستے ہوگا جس کو گن کا چسکا لگ چکا ہے جس کو کنیپنگ اور رنسوم کا چکا لگ چکا ہے جس کا کوروبار بان چکا ہے جو بڑے بڑے ملکوں کو کائیسا وہ رکشے کے سی چلائے گے ان کو کچھ رکشے بن جائیں گے ٹھیک ساں پہ برک لے آئیں گے میں یہ پتا رہا ہوں کہ کس سیریس لیول پہ یہاں پہ دسکشن ہو رہی ہے کہ وہ ہتھیار ڈالیں گے کیوں ہتھیار ڈالیں گے آپ نے ایسی کونسی ان کو تاکت اور توب دکھئی ہو جس سے ڈر کے وہ ہتھیار ڈالیں گے اور پھر آپ کو دینے کو کیا ہے کہ کچھ ہم پیسے دیں گے اس میں کلاس صاحب ایک جو ریسنٹ لیگ جس سے بہت کام کابو پایا گیا مگر سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کسی اعتک کابو پایا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کر کے اس کی جب فنڈنگ بند کر دی آپ نے لائف لائن ختم کر دی اب ہو یا یہاں کیا ہو رہا ہے سیریہ میں النسرا فرنٹ جو ہے القاعدہ کا اس کو تو آپ اسلاح اور پیسے دیں کہ بشار الاسد پر چڑھا رہے ہیں یہاں آپ القاعدہ سے لڑ رہے ہیں کلیریٹی کیا ہے بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ٹیررزم کو ایزا پالیسی انڈیکلیٹ پالیسی کے طور پر استعمال کرتی ہے کبھی دشمن بنا کے کبھی دوست بنا کے اب ان سے ہم اپنی جانت کیسے چھڑوائیں ہم تو تب پہ رو رہے تھے کلاس صاحب جس وقت یہ آئے تھے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ ہمارے ٹرائیبل ایریا میں گسنے لگیں ہمیں ڈی سٹیبلائز ہو جائیں گے ہم اس وقت بھی ہم شہر مچا رہے تھے اور اب بھی شہر مچا رہے ہیں اب یہ ہے ایران اور سعودی عرب سعودی عرب وہاں پہ فرنڈ کر رہا ہے آل نصرہ فرنٹ کو ادھر تو اچھا ادھر آ کے وہ پیوٹن کو کہہ رہے ہیں جی کہ چیچنیاں جو چیچن ریبل ہیں ہم ان کو روک لیں گے آپ کا جو یہ سوچی میں ہو رہا ہے آپ کا سرمائی اولمپکس تو اگر آپ ہماری بات مان لیں اور بشار اللہ صاحب کمال کی آفر ہے بشار اللہ صاحب دیکھنا یہ جاکر پہندر بن سلطان اگر رشنز اسی کو اٹھا کے سیکورٹی کونسل میں لے کے جائیں سعودی عرب کے خلاف کے حضور یہ آفر کر رہے ہیں یہ پیش کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے دنیا بھر میں آپ تو بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ ہم سیریا میں جو آپ کے پاس ایک ہے وہ پورٹ ہے ہم اس کو بھی جو ہے وہ قائم جاری رکھیں گے اب یہ ہے کہ ان سے جان کیسے چھلوائیں بڑے ہمارے گہرے ایک تو چلیں دین کا رشتہ تو سب کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے ویسے بھی ہمارے حکمرانوں کی بڑے رشتے ہیں سعودی عرب والوں کو ہم کیسے اپنے عبادیوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ٹیررزم سے لڑ سکتے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے یہ لہذا اکٹھے اچھی بات ہے اکٹھے ہو بیٹھے کوئل نکالنے بھئی آپ ہمارے لیڈر ہیں کوئل نکال دیں ہم تو آپ بیدر دیکھیں یہ شیخ رشید اور اجاز الحق سے خوف زیادہ ہوں مجھے مطلب ہے اس پہ ہنسیہ آ رہی ہے وہ این مزاقلات کو کیا کریں گے اچھے دہشتگردوں کے اتنے گروپ ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ نے کس گروپ سے بات کرنی ہے اور اتنے گروپ سے شرائط مانیں گے یہ بھی میں نے پوچھا انہوں نے دوست سے یہ بالکل سوال پوچھا میں نے امران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے انہوں نے امران خان کو بریفنگ دی امران خان کو یہاں پہ چونتیس کے قریب گروپ سے تالبان کے امران خان خود پسل ہو گئے کہ کہ کس کس سے ہم جا کریں گے اور کس کس سے مزاقرات کریں گے اکون سے درکھ پر بیٹھا ہوا ہے کس کس سے ہم بات کریں گے انہوں نے دو چاری میجر گروپ سے باکی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان دو گروپ سے ڈال دیا باکی خود ڈیسپیار ہو جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ باکی خود ڈیسپیار ہو جائیں گے یہ بھی تو ممکن ہے کہ باکی زیادہ تاکتوار ہو جائیں گے کلاس صاحب ایک ایک تفاق کرتے ہیں جب یہ جدید نیشن سٹیٹ بنی تھی تو کیسے بنائی تھی لوگوں نے باومین کے جدید بنائی تھی میں بار بار جو ایک بات کہتا ہے تو مجھے اہم لگتی ہے سڑک لے کے گئے تھے ہر گھر کے پاس سکول لے کے گئے تھے آپ کیسے ان عبادیوں کو جوڑیں پانچ ہزار سال ابھی جاتے ہیں کھوڑے بہر ڈیویلومنٹ سنیا کی ہے ہماری فرول نے بھی بڑی ڈیویلومنٹ کی کال میں سوچل میڈیا بھی دیکھ رہا تھا لیکن زندگی وہاں پانچ ہزار سال پہلے کھڑی ہے آپ انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں عبادیوں کو آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی طلبان سے ہاتھ ملا لیں یا کوئی اس کا کوئی ایزی سلیوشنز ہے لیکن جہاں بھی آپ نے لوگوں کے سٹیکس پیدا کی ہیں جب آپ کا بچہ سکول جا رہا ہو جب وہاں ہاسپیٹل موجود ہو تو پھر امن و امان رہتا ہے عبادیاں افیت مانگتی ہیں وہاں پہ ایک کھنڈر ہے اوپر سے اسلا پہلے روس کا اسلا آ گیا ادھر جو کوڑوار کا تھا خود سولہ چودہ ہزار بندے وہاں پہ جو ہیں ان کا کام ہے اسرا بنانا فانتا میں یہ میں پرانی سال دو سار پرانی فکر دے رہا ہوں شاید آپ اور زیادہ اس میں بڑھ گئے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے تو ایجوکیشن کریں گے تو انویسمنٹ کریں گے اور یہی ستر بلین ڈالر جو آپ نے جنگ پہ خرج کیا اگر ہم اسے انٹیگریٹ کرنے کے لیے کرتے تو ہم اسے کیا بنا لیتے ہیں ایک اللہ نے گوجرا سے معجدہ لائے ہو ڈالر جی و اللہ علیکم سلام 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 جی جی بولیے پہلے تو آپ سب کو میرا سلام جی اپنا راوس کلاسرہ صاحب اور کازی صاحب کو مخاطب کر کے میں تجویز اور اپنا پاس پہ آپ کا ایک کرائے بھی جاننا چاہوں گا کہ دیشتگردی کا معامدہ پاکستان کا اس وقت سب سے اہمترین معامدہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری مسائل کا سامنا ہے تو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے میں کہنا یہ جاتا ہوں کہ کیا پورے سندھ میں اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے ایک ماہ یا دو ماہ کے لیے اسلحہ کی لائسنس کینسل کر کے پورے سندھ سے جو ہے وہ اسلحہ ناجائز اسلحہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو جمع کر لیا جائے اور اس پیریڈ کے دوران اگر کوئی اسلحہ لے کر چلتا ہوا یا کسی کے پاس یہ اسلحہ پایا جائے اس کو پک لیا جائے اس کے اخلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بالکل آپ کا سجیشن سامجھ میں آگیا ہے کلاس صاحب دیکھ اپنائزیشن کی بات کریں سر یہ کئی دفعہ جنرل مہین الدین حیدر صاحب یہاں پہ تھے انٹیریئر منسٹرہ سے کائی سب آپ کو یاد آئے گا انہوں نے کروڑوں پہ لگایا تھے ڈی ویپنیزیشن یہ کمپین پہ اور بڑے بڑے اشتیارات بڑے سجائیں اپنا سلحہ جمع کروا دیں اب نہیں کر دیں گے نہیں تو پدری کم کیا کر دیں گے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے اس پہ کروڑوں پہ خرچ ہوئے تھے جو ہی انہی کی حکومتیں جنب مشرف صاحب پولیٹیکل حکومت لے گیا جمالی صاحب وزیراعظم بنے اس کو بھی پولیٹیکل برائب کے طور پر اصل لیسنس سے ان کو یوز کیا کہ ہر امینے کو کوٹا دے دیا گیا اور وہ کوٹا چلتا ہے رہے رمان ملک صاحب کی ہم نے خود سٹوری یہاں پہ بریک کی ہوئے ایک لاکھ بیس ہزار لیسنس سے رمان ملک صاحب نے جاری کیے اور اٹھ سٹھ ہزار جو لیسنس تھے وہ یہ وزیراعظم گلانی صاحب نے جاری کیے جو انہوں نے امینے کی ان کے پرچیوں پہ دیئے ہوئے ہیں ان کے کوٹوں پہ دیئے تھے ان کے اس پہ پرچی پہ کہ ان کے اس پہ لیٹر پیٹ پہ کہ یہ آپ کو لکھے دے دیں کہ راو صاحب آ رہے ہیں کازی صاحب آ رہے ہیں شاہر صاحب آ رہے ہیں ان کو لیسنس دے دیں اس میں یہ ممنوعہ بور کے لیسنس بھی دیئے گے جو بڑے بھاری تعداد میں ان کا ڈیٹا لہتا ہے چار پانچ لاکھ سے زیادہ جو ویپنز ہیں وہ صرف ان دو پولٹیکل حکومتوں نے دیئے پولٹیکل برائب کے طور پر جنسے ڈیویلمنٹ فنڈ دیا جاتے ہیں پاکستان میں ایک برائب کے طور پر اسی طرح انہوں نے آ کے لیسنس سے دیئے جو بات وہ کہہ رکاور کریں کاؤں رکاور کریں جنہوں نے لیسنس دیئے اور دوسری بات ہے یہ جو سپاہی آپ کا یہ رکاور کریں کہ تین لاکھ روے دے کہ بچارہ پولیس میں برتی ہوا ہے اور اس نے امین از اور امپیز کو پیسے دیئے ہوئے ہیں کہ یہ لیں اور مجھے نوکری لے کے جائیں ایک فیر ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بچارے بھاگ جاتے ہیں ان کے پاس جردید ہے اور ان کے پاس جیادید اسلا ہے جن کا جیدید ہے ہمارے گوزرا سے بھائی کہہ رہے تھے رکاور کریں ان کے جو ویپنز ہیں وہ ہماری بارد بھائی فورس سے بھی ہماری جو پیرا ملکلی فورس سے ان سے بھی زیادہ ان کے پاس پاورفول اور دینڈرس اکلا سب آج کا جو سیشن ہے اجلاس ہے ان کیا رکھا گیا کچھ ہو نہ ہو میڈی آج سارا دن ضرور بیزی رہے گا ہماری سارا دن ضرور بیزی رہے گا ہر جگہ ٹکر چلیں گے بریکنگ نیوز سیلیں گے آپ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں وقت میں بھی جو میں نے بات کیا وہی پہ کہہ دیتا ہوں تھوڑی سکتا ہمارے میڈیا کے دوست بھی شاید اس سے وہ ناراض وہ یہ کہ ہمارے میڈیا کے موں کو بھی لہو لہ گیا کازی صاحب ہمیں بھی دیلی بیسیز پہ کوئی ایوینڈ چاہیے جس دن کو بڑا واقعہ نہ ہو نیوز روم میں اداسی چاہیے ہوتی ہے آپ تو خیر نیوز روم کے بہت بڑے اب کائیسا بات اس میں آدمی رہے ہیں مجھے یاد ہے مظر عارف صاحب تھے وہاں پہ ملتان میں جب میں نے نیا نیا جنرلیزم سیکھنا شروع کیا فرنٹر پوست میں میں نے اس میں ایسے ٹرینی کیا جس دن غلام حیدر وائن صاحب کا قتل ہوا تو اسی دن وہ ریپورٹ کر رہے ہیں مظر عارف صاحب جب ریپورٹ فائل کر لگے مجھ سے پوچھتے ہیں یار اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے سہینیاں ہوا ہے اتنا بڑی ذاتی ہوگی قتل ہوگی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں خوش محسوس کر رہا ہوں کیا واجہ ہے مجھے نہ واجہ سمجھے کہ کیا واجہ ہو سکتے ہیں خود میں سمجھے کہ کال یہ جسٹوری ہے یہ لیڈ سٹوری چھپے گا ریپورٹر کے لیے یہ چیز ہوتے کہ جسٹوری چھپے گی اب کتنی اٹنشن گراب کرتے ہیں آپ کتنی دی ترانویشن میں بیٹھتے ہیں ہمارا میڈیا اس کو ڈیلی بیسیس پہ کچھ لوگوں کو سیل کرنے کے لئے چاہیے ایک تو بات ہے اگر تو میڈیا ایونٹ کریٹ کرے تو پھر غلط بات ہے اب ایک ایونٹ ہو گیا ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے کسی کہتے ہیں ہمارے ایونٹ کو منکس کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ایونٹ کم سے کم آئے اپنی رائے کم سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ غیر جانب داری ہوتا ہے ایک طبقاتی سمواج میں غیر جانب داری کوئی نہیں ہوتا اگر دنیا میں کسی کہ آپ کی میری رائے نہیں ہے سوری آپ کی بات اگر آپ کی میری رائے نہیں ہے تو لوگ ہمیں کیوں سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جنرلیس کی اس کی انکر کی رائے نہیں ہونی چاہیے دو چیز ہیں جو لوگ کنفیوز کرتے جو میری رائے کنفیوز کرتے ہیں جب ہم ریپورٹ کریں گے سٹوری دیں گے ہم تھوڑی دیر میں دیں گے یہ فیکس کو ریپورٹ میں دیں گے یا میں نے اپینین نہیں دیں گے یا میں نے فیکس بتانے یہ دیفرن چیز ہیں جب میں کومنٹ کر رہا ہوں پھر ایکسپیکٹ کرنا نیوٹریلیٹی ہے ایک ہماری آل دو گفتگو تھوڑی سی دوسری سیڈ پہ چلی گیا ایک نیوٹریلیٹی کا عجیب کنسپٹ ہے کہ پہلے میں دس لوگوں کو گالی دوں جو پولٹیکل لیڈرز ہیں اس کے بعد کسی ایک کے بارے میں میں کومنٹ کر سکتا ہوں اگر میں نے کائش صاحب کے بارے میں بات کر دے وہ کہیں گے آپ کو دوسرے لوگ نظر نہیں آتے ان کے بارے میں بات کر لیں آپ کو تیسرا بندہ نظر نہیں آتا لوگوں کو کنفیوز کیا گیا یہ کہہ کہ جنرلیسٹ جو ہے اس کی کوئی اپینین نہیں ہو کہ جنرلیسٹ کی اپینین ہوگی ہاں اس کی اپینین جو ہے وہ کوئی اپنے پرسنل گینز کے پر آپ بیس نہ ہو کوئی فینانشل گینز پر وہ کمپرومائز کسیم کی اپینین نہ ہو کہ اس کو کہیں سے اس کا فیدہ نقصان ہو رہا ہو اگر وہ اپینین اس طرح کے ایکسپریس کر رہا ہے اس سے دنیا بھار میں ہم کیوں کالم نگار پڑھتے ہیں ہم کیوں جنرلیسٹ کو فالو کرتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر بکس لکھتے ہیں کومنٹس لکھتے ہیں ڈیلی کالم نے بکاس وہ اپینین اگر ان کی اپینین نہیں تو میں کیوں پڑھوں گا کاجی صاحب مجھے کیوں پڑھیں گا یا میں کاجی صاحب کا کیوں کومنٹ پڑھوں گا اس لئے بڑا ضروری ہے لوگوں کو تھوڑا سا بتانا اگر جنرلیسٹ کی پوزیشن ہیں ان کی کچھ اپینین ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں ہر جائے ایٹلیسٹ میں جو اپنے بلکل اپینین ہونی چاہیے بلکل اپینین ہوتی بھی ہے کس کی اپینین نہیں ہے مثال کے طور پر جو پالیٹیشن ہیں they have a certain philosophy ایک سے خاص نظریہ پر عمل کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے جی ہم نیو لیبرل اکنومکس کر رہے ہیں everything that benefits them they have their ان کی اپینین ہے اس پر اور اسی پر پھر ساری سیول سوسائٹی اور جو بلیک بیری ایکٹیویسٹ ہے کٹھے ہوئے تو وہ جب اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں چلے مجھے بریک لینے دیں بریک سے واپس جب آتے ہیں تو کلاسٹرہ صاحب اور کازی صاحب کی اپینین لیں گے کہ آج کی جو اے پی سی ہے کیا محض یہ گپ شاب کا فورم بنیں گی یا واقعی کوئی مائنی خیز جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کار صاحب آپ کی رائے آج کی جو اے پی سی ہے مہز ایک نشست اور گپ شاب کا فورم بنیں گی جلے ایک دوسری کو اندرسینڈ کر لیں گے میں تو نہ اسی کو واٹر شید ایوانڈ کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ جیسے زندگی کبال از اے پی سی اور زندگی مہباد مہباد اس کو تک دیکھ رہا ہوں بیٹھ لیں بات کریں ان کا کانسٹیوچنل فریضہ ہے کہ آبادیوں کو ان تمام صحبتوں سے بتائیں ہم ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم ان کو طاقت دیتے ہیں بورٹ کے ذریعے ہم ان کو آئین کی طاقت دیتے ہیں پلیز سالبار پروبلمز اگر آپ نے یہ پروبلمز سالب نہ کیے تو جیسے راج زرداری صاحب نے انکنڈیشنل سپورٹ دیا تو ڈیموکریسی کا مطلب مادھوم ہو جائے گا اگر جمہوریت میں جمہور عذاب میں مبتلا ہو تو پھر کیا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ ٹکرائیں گے جس طرح لوگ ٹکرا رہے ہیں ابھی واشنگٹن ڈی سی میں کل پر بہت بڑا مظاہرہ ہوا سیریا والی اور اگر یہ حملے پر جاتے ہیں تو پھر اس میرے خیال میں جو درمیان میں سے بفر ہے ریاستوں کے مابین اور عوام کے مابین وہ نہیں رہے گی اگر انہوں نے مسئلح حل نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تاریخ میں انسان کی زندگی کا کوئی متبادل نہیں ہے ہر نظام کا متبادل موجود ہے اور یہ وہ نظام نہیں ہے جو کسی نے اصل نے لکھا تھا کہ اگر حضرت آدم کے زمانے کے کسی آدمی کو قبر سے باہر نکال لیں اور ان سے پوچھے کہ جناب یہ وہی دنیا تھی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے تو ممکنہ پھر چھلانگ مار دیں قبر میں کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے اس لئے اگر زندگی یہ وہاں سے یہ یہاں تک آئی ہے تو یہ انسانیٹیفک بلیو کہ یہ بدلے گی نہیں اور فرگود بدلی ہے اگر پچھلی سنچری کے شروع میں ایک سو ایک سو ایک کرو بیس کروڑ بندے زندگی بچ سکی اب تک تو آج ساڑھ سات کروڑ ہو گیا ہے پینسلین کا ٹھیک ایک اجاد ہونے سے یہ یہاں نہیں رہے گی اور اگر یہ اسٹری میں اپنی ریلیمس قائم نہیں رکھ سکتے تو یہ اپسولیٹ ہو جائیں گے اور اب وہ وقت آگیا کہ جلدی ہوں گے لہذا آئی ٹھنک ڈے شوڑ ڈو سامٹھ سا آپ کی رہے سیاستدانوں کو اتنا تو قراریٹ دینا چاہے کہ اپنے اکتلافات ان کو نظر انداز کر کے بھلا کر ایک پلاپ فارم پر اکٹھت ہو جاتے ہیں آپ تجھے سیاستدانوں میں اکتلافات رہے دی ہیں اگر آپ ان کو کبھی بیٹھ کے ان کے آپ اٹھائیں منیفیسٹو اٹھا لیں ان کے جو منشور تھے پچھلے الیکشن میں آپ کو لگے گا کہ نیٹی پرسنٹ پاکستان کی جو ان کا ایک ہی جنڈا ہے ایک طرح کے نعرے ہیں ایک طرح کے سلوگن جائیں کوئی چینج کا نعرہ ہمیں نظر آئے تھا عمران خان صاحب کا نظر آئے تھا باقی مجھے آپ اٹھائیں کسی پارٹی کا بتا دیں ان پانچ سالوں میں جو بربادی ہوئی ہے سب سے بڑی پولیٹیکلی طور پر کہ لوگ جو ایڈیالوجیکل بیسز پر پولٹس کرتے تھے پولٹس ختم ہوئی ہے ایک نیا گروپ ضرور پیدا ہوا ہے جو امران خان کے ساتھ کھڑا یوتھ ہم جس کو کہتے ہیں جو بھی آپ ایک ایڈیوکیٹڈ میڈر کلاس کہیں کہ وہ ان سے ہٹی ہے جو ان کا ووٹ بینک ہے مثلا زرداری صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک میں نظر آ رہا ہے بلکہ میں ہیڈلائن دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب کی قدم بڑا ہو نواز شریف یہ کارکون کا نعرہ ہے جو کارکون کا نعرہ ہے جیس کا مطلب لیڈر ہے نواز شریف انہوں نے امانے صدر میں کہا اس دن جو ان کی زیافت تھی یا پرمیسٹر ہوس میں جب نواز شریف صاحب نے زیافت دی ہے انہوں نے کہا جنرل جاول حق جیسے بھٹو صاحب کے سامنے جھوکے فرماتے تھے کہ سر میں آپ کا تابدار رہوں گا اسی طرح انہوں نے زرداری صاحب نے بھی جھوکے اس دن فرمایا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں اگلے پانچ سال آپ ہماری قیادت کریں گے اور اتنے بھولے پھن پہ میرا اگل پاک سار میں ہر بند ایک گھنسی ہے ہی ہوگی جس طرح زرداری صاحب نے کہا حضور آپ ہمارے لیڈر ہیں اور میں آپ کی قیادت میں کام کرنے کو تیار ہوں یہ وہ آپ کے اور کچھ عرصہ پہلے خود فرما رہے تھے کہ مولوی یہ نواز شریف صاحب کو سیاستہ موچہ سینکلی چاہئے یہ چھے مینے پہلے کی بات ہے سو پولیٹیشنز کا ایک تو میرے کریڈیبلیٹی لیول بہت زیرو گیا ہے لوگ یہ ہے کرپشن میسیولی بڑھ گیا ہے ایک ایڈیالوجیکل جس کے لئے لوگ جیلو میں گئے کوڑے کھئے ان کو زرداری صاحب نے کیا مشروع دیا آپ نے سنا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے کہ بوڑے جو ہمارے جیال ہیں بوڑے جیالے ریٹائر ہو جائیں یہ بات ہے آپ تو میکسیمم ایڈ پہ چلیں گے پھر وہ کھال کو جیالے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ ملک کے صدر رہے ہیں آپ نے نئے عرب پتی پیدا کیا ہے اس ملک میں اپنے دوستوں کو نواز آئے ایک دوست جو ان کا تھا ڈاکٹر صاحب جو ہیں مام کے ان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں ایک کروڑ کے انٹیلیجنس بیورے سے ہر مہینے ان کو سیکرٹ فنڈ سے ملتا رہا ہے ایک کروڑ کے ہر مہینے ملتا رہا ہے اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں وہ ڈاکٹر صاحب کسی بات آگئے ڈینئے کر کے دکھائیں اس چیز کو ان صاحب کا بھی نام بتائیں گے جو ان کو جا کے چیک دے آتے تھے اور بہت بڑا نام ہے ان کا وہ بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے میں بڑا ایماندار اور میرے جیسے شاید یہاں پر سربراہ آئی آئی بی کا نیا ہوگا وہ مصوف جا کے ایوان صدر میں ایک کروڑ پہ کے چیک دے کے آتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو اسی سیکرٹ فنڈ میں سے اور اس طرح انہوں نے نیا رب پتی پیدا چاہے نیم اینی ون جو انہوں نے یہاں پہ ایک وہ نہ کیوں آج وہ جیالے کو کہہ رہے ہیں کہ جیالہ صاحب آپ گھر بیٹھ جائیں اب ہم نیا جیالے پیدا کریں تو کازی صاحب بتائیں کہ یہ نیا جیالہ کہاں سے پیدا ہو سکتے کس سیکرٹ سے آ سکتے نہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی میرے فیال میں اب ایک اس کی بھی تبدیلی کا ایک ہمیں نظر آئے گا ایک تو جو الیکشن میں ڈے بیکل ہوئی ہے لیکن کلاسہ صاحب پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ مایوس ہو کے واپس گئے ہیں وہ ورکر جو ہیں اور سندھ میں انکومنڈیٹ بھی ملا کیونکہ سندھ میں الٹرنیٹیو نہیں تھا سندھ میں کوئی متبادل جو نیشنلسٹ ہیں وہ نہیں دے سکے لہذا پیپلز پارٹی امرج کر کے آئی اور خاص طور پر جو کراچی کا ترہت ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بات ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے چاہے ہم کچھ بھی کہیں اٹس نوٹ اٹس کیو بی 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 اس سے یہ تاریخ کی عمل میں بنی تھی اور تاریخ کی عمل میں اس کی ڈیسٹنیٹ آپ نے اگر وقفے پہ ہم نے نہیں جانا یہ بات قوم پرستوں پہ مجھے بڑا ترس ہا رہا تھا اس دن دیکھا تھا سارے قوم پرستوں پہ مجھے بڑا ترس ہا رہا تھا جب زرداری صاحب کے شان میں ایک وہاں پہ زیافت دی گئی ہے تو سندھی نیشنلسٹ جو آیتیں رفیوج لینے کے لیے پناہ لینے کے لیے ریمند آیتیں زرداری صاحب سے بچنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے سندھی نام ہیں بڑے بگ نیمز ہیں وہ آیتیں منتاز بھٹو صاحب سے لے کے شاہ محمد دوسرک سارے کے سارے وہ ریمند میں آئے وہ لائن میں کھڑے ہوئے کتار میں کہ نواز شریف صاحب اب آپ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیں پیپلز پارٹی سے بچائے اور نواز شریف صاحب نے بچائے ان کو ان کے ساتھ الائنس کیا یہ اور بات ہے الیکشن سے ایک دن پہلے پھر الائنس توڑ دیا اب وہ ایوان صدر میں سارے کے سارے بیٹھ ہوئے تھے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں وہ ایک چینج کر رہے تھے اور تمام نیشنلسٹ میں نے دیکھا چوتھی پانچویں سیٹ پر وہ کہتے ہیں ہماری جو پولٹیکل الیٹ ہے اس نے یہ تیع کر لیا ہے کہ ایک اور دنیا ممکن نہیں ہے یہ جب کل لڑ رہے تھے اور لیڈر بنے ہوئے تھے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ واشنگٹن ڈی سی سے بھی لڑتے تھے اور یہاں بھی عوام کے حقوق کی بات کرتے تھے اگر آپ دیکھیں تو سارے کٹھے ہوگئے ہیں اے این پی پرو امریکہ ہوگئی ہے اچھا اسی طریقے تمام پارٹی نے یہ تیع کر لیا کہ ہونا ہونا کچھ نہیں ہے یہ ہوسکر رائس کی کتاب ہے آپ کے ایکسپیریئنس ہے کلاہ صاحب ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اپنی رائے دے دیجئے آج کی جو اے پی سی ہے اس کا نتیجہ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اپنے دوست کی جو گفتگو تھی جو بلکل برہ راست مذاکرات کر رہے ہیں اس میں وہ میں نے آپ کو سنا دیئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ سلوشن انہوں نے آکے پیش کش کی ہے کہ ہم رکشے دے دیں گے کہ کسی کو رکشے لے دیں گے کسی کو کچھ پیسے دے دیں گے اور کسی کو کہیں گے یار تو کھیتی باری دوبارہ شروع کر دیں اصلہ ہمیں دے دو اس کے بعد جو توقعات ہیں عوام کو بھی ہیں مجھے بھی ہیں پھر آپ سامنے رکھ لیں اگر طالبان اصلہ چھوڑ کر رکشے چلانا شروع کر دیں گے لیٹس ہوپ کہ جہاں سے کوئی آگر ان کا جواب یہ تھا تو پھر ہم تو نتیجہ نکالی سکتے ہیں کہ آج کی بیسی کا نتیجہ کیا نکلے گا آگے بڑھتے ہیں کلاہ صاحب خبروں کی طرف آتے ہیں دنیا نیوز کی خصوصی جو ہے وہ آج سارا دن جو ہے وہ جاری رہے گی دنیا ٹی وی پہ آپ ٹکرز بھی دیکھیں گے بریکنگ نیوز بھی دیکھیں گے اور کائی صاحب اور کلاسز آپ کے جو تپسریں ہیں بیلات تک سے تپسریں وہ بھی آج سارا دن آپ دیکھتے اور سنتے رہیں گے کلاس صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں پاکستان سٹیل میلز اس کا کیا فیوچر ہے کہاں گئی ہماری سٹیل میلز اور کازی صاحب اس پہ زیادہ کیونکہ کازی صاحب کا ہمیشہ غریبوں کے لیے بات بھی کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں ہمیشہ ان کا پوائنٹ آ ڈیو رہا ہے سٹیل میلز ایک اس کا بیک گرانڈ تو کازی صاحب خود دیں گے میرے کل بیتے رہے گا کہ کیا کیا اس کے مقاصد ہے کیا سے بھٹو صاحب کے دور میں آئی اب جو اس کے بارے میں ایک بائیس اگاس کو میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ گرچہ ڈار صاحب نے آج کل یہ کبین اڈویان کی ارد کی توپیں گولیں لگا کے رکھیں کہ کوئی صاحب ہی انٹر نہ ہو سکے کوئی اندر کی خبر نہ نکلے کوئی چیز بہر نہ جانے پہے سارا زور اس پہ لگ رہے ہیں ایک طرف انفرمیشن وہ ایکٹر لانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف تمام ٹرانسپیرنٹ جو طریقے ہیں ان کو بلاغ بھی کیا جا رہے ہیں لیکن ہم نے کچھ اندر کی چیزیں نکلوا لی ہیں کہ ان کے میٹنگ میں کیا ہوئے وہ بڑے انٹرسنگ چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے لوگوں کے لئے نئی بات ہوگی پاکستان کہ پچھلے پانچ سالوں کا ٹوٹل جو پیپلز پارٹی جب آئی تھی یہاں پہ اس وقت یہ زیادہ لاسلز میں نہیں تھی یہ پاکستان سٹیل مل جوا ہے آلموسٹ یہ پرافٹ میں جا رہی تھی یہ اور پچیس ارو روپے کا ان کا منافع بھی تا دوہدار چھے دوہدار سات میں پچھلے پانچ سالوں میں جو وہاں فگرز پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا خسارہ ہے ایک سو ارو روپے سے بڑھ گیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں پانچ سالوں میں نقصان جو ہوا ہے پانچ سالوں میں نقصان ہوا ہے ایک سو ارو روپے سے زیادہ ہے اور یہ بتایا کہ پچھلے صرف دوہزار نو سے دوہزار بارہ تک چالیس ارو روپے حکومت نے دی ہیں اس کو سٹیل مل کو چلانے کے لیے کہ آپ اس کو چلائیں اور اس وقت یہ ٹوٹل کیپیسٹی پر چال رہی ہے یہ گیارہ فیصد کیپیسٹی پر چال رہی ہے سٹیل مل جو ہے گیارہ فیصد باقی جو آپ کا ایٹی نائن پرسینٹ ہے وہ چال ہی نیری سٹیل مل ایک طرح کی بند ہو چکی ہے حالت بری اس کی یہ ہو چکی ہے کہ نیشنل بینک کا پاکستان نے ان کو کرزہ دینے سے انکار کر دی ہے جو آپ کا سٹیٹ کا بینک انہوں نے ہم نے نہیں دیتا ہے اور جو بڑی وارننگ یوز کی گئے ان کو دی گئے جس کے بعد انہوں نے کل والی اپنی ای سی سی میں انہوں نے پیسے کوئی دوارہ روپے دی ہیں وہ یہ ہے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر پیسے نہ دیے تو یہ مل بند ہو جائے گی سبتمبر میں ان کے پر تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں اچھا اس کی ریزن جو انہوں نے پوچھو ہے کیوں کہ یہ خسارے میں جا رہی ہے ساری ایک تو کرپشن بہت ہوئی ہے پائنس سالوں میں میسیو کرپشن ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی نے کوئی وہاں پر فارٹی ایٹھ یا ہنڈرڈ اٹھالیس آو ڈیلی ویجز پر انہوں نے بندے برتی کی ہیں جو آلریڈی کام کر رہے تھے ان کو مستقل کیا گیا دوارہ روپے ان پر خرچ ہوا اب ان کی تنخواہوں پر جو پیکجز ہیں ان کے ایک کررہ روپے ہر سال اس پر لگے گا ان کے سامنے تین چار اپشن دیا گیا ہے کہ اب حکومت کیا کر سکتی ہے ایک تو ان کو یہ کیا گیا ہے اس کو لیکیوڈیٹ کرتے ہیں اس کو سٹیل میل کو تو کہا گیا کہ اس پر چالیس ارو روپیا خرچ ہوگا اگر آپ اس کو لیکیوڈیٹ کریں یہ میں آپ کو میٹنگ کی آپ کو جو سیکرٹ میٹنگ کی پروسیڈنگ ہے وہ بتا رہا ہوں اس کی پروسیڈنگ مزید بتائے گا مجھے بریک لینے بریک کا وقت ہے نازم بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی اکلاس صاحب آپ کی خبر کی طرف ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور عساق ڈار صاحب نے جو چیئر کی ہے جس کا ہم بتا رہے ہیں کیسے بربادی ہوئی ہے سو ارو روپے کا نقصان ہو چکا ہے سٹیل میل کا پچھلے پانچ سالوں میں اس میں تین آپشن دیا گیا ہے حکومت کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں پاکسان سٹیل میل کے لئے ایک ان کو دیا ہے کہ آپ اس کو لیکیوڈیٹ کر دیں چالیس ارو روپیا اس کیلئے ضرورت ہوگا دوسرا یہ کہا کہ سٹیٹس کو رہے ہیں جیسے ہے جہاں کی بنیاد میں جیسے چل رہا ہے پانچ سالوں میں چلنے دیں اس کیلئے ستاون ارب روپے آپ کو مزید دینے پڑھیں گے اگلے پندرہ سالوں میں اور موسٹلی یہ تنخواہ میں جائیں گے کیونکہ گیارہ پرسینٹ یہ اپنی کپیسٹی پہ چل رہی ہے سو آپ کو ففٹی سیون بلین روپیز اس کے آکے مزید ایڈ کرنے اگلا آپشن جس پہ لڑائی شروع ہوئی تھی سپریم ان کوڑا پاکستان اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی انہوں نے کہا سٹیل میل کو آپ وہ کر دیں پرویٹائز کر دیں اس وقت چوبیس سر روپے کی بک رہی تھی اور انہوں نے نہیں بیچی تھی رولا پڑ گیا تاکہ بڑی سستی بیچ رہے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو پرویٹائز کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیوں گے پندرہ سی اٹھارہ مہینے چاہیوں گے جس پہ ففٹی سکس بلیاں روپیز آپ کو چاہیوں گے اس قابل کریں آپ پاکستان سٹیل میل کو اس کو بیچا جا سکے آپ کو ففٹی سکس بلیاں ایک تیسرا اپشن تھا ان کے پاس کہ آپ یوں کریں کہ پہلے اس کو چلائیں اس کو زیادہ پیسے نہ لگیں اس کو چلانے کے بعد ریزنبل اس کا اس کا کام شروع ہو جائے آپ اس کو پھر پرویٹائز کریں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اٹھائیس ہر روپے تو آپ کو مزید چاہیوں گے سو یہ وہ بربادی کی کہانی ہے کہ پانچ سالوں میں پاکستان سٹیل میل جائے سا ایک ایسٹ جو تھا آپ کا آج وہ کرپشن میس میں نے میٹ کی وجہ سے جو لاززز تھے اور اس کے دو ہزار چھے دو ہزار سادھ میں پچیس ہر روپے کا پروفٹ ہے اس کا اور زرداری صاحب کو کوئی دوستوں کو لگایا گیا تھا وہاں پہ کرنل صاحب تھے ان پہ بھی کیسے چال رہے ہیں چالل مہین افتاب تھے ان کا کیس کدھر گیا وہ تو جو ججز وہاں پائنٹ نہیں ہوئے جو انٹی کرپشن سارے آپ نے دیکھ لیے ہم نے دیکھ لیا بیروکریسی کتنی ایفیشنٹ سی تو پھر ان ورکر کی کوپریٹی بنا کے ان کو دے دینا اگر چودہ آزار انڈسٹری اس وقت لیٹن امریکہ میں چل رہی ہے جو باغ گئے ہیں کرپشن کر کے سٹیٹ کارپوریشن کا بیڑا غرق کر کے نکل گئے ہیں ممکن ہے وہ چلا لیں تو میرے خیال میں لکشمی مطلی سے کیوں لینا چاہتا ہے کیپٹیو مارکیٹر آپ کی یہ سونے کی مائن ہے یہ گولڈ مائن اور وہ چلائے گا وہ اسمان سے چلائے گا چلائے گا اس کو پیبل کر لے گا اور یہ نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ جب آپ بندے ہی ماں لگائیں گے دیاری والا کہ دیاری لگائیں اور آپ بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں تو مستمیلک نون میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے وہ آپشن بتا رہے ہیں سارے ایک تو اپا اپا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے یہ سوال اٹھا ہے کہ اس کی میٹنگ میں جو میرے پاس پوچھیں گے سوال کہ ان کو لے آف کریں لوگوں کو زیادہ بلٹن بنائے آپ نے الٹا لے آف کرنے کی بجائے اٹھای سو مزید لوگ آپ نے رکھ لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو کراچی میں بہت اس کی سیچویشن جو ہے دوسرے مسائل بڑھ سکتے ہیں لالیسنس آرےڈی کراچی میں زیادہ ہے اوپر سے آپ جابلیسنس کریں گے سٹریٹ کنایم بڑھے گا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے نواز لیگ کے لئے جو تین مین اپشن بتائیں پرائیوٹائز کریں انہوں نے کہا اس کو لکیویٹ کر دیں یا جیسے ہے جہاں کی بنیاد پر چلنے دیں اور دونوں کے مختلف ہیں ابھی انہوں نے پچھلی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے ان کی سیٹرڈیک ہوئی ہے ایسی جی کی اس میں انہوں نے کوئی دو ار روپے کے قریب ریلیز کیا ہے انہوں نے ایساق دعا صاحب میں یہ تنخواہ کے لئے ہے یہ صرف تنخواہ کے لئے یا تو آپ ایک میری سجیشن یہ ہوگی اس پر لازلی کہ بہتر ہے جو سو ار روپے کا ہم نقصان کریں اٹھائیس ار روپیہ جو دینا ہے ہم نے انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے پھر آپ ان کو ہر مہینے دس بیس ہزار روپے کے چیک دینا شروع کر دیں آپ کہیں کہ ہم ایک ویل فیر سٹیٹ ہیں آپ گھر بیٹھے ہیں گھر بیٹھے ہی سارے پیسے دے رہے ہیں ادروایس تو کام نہیں چاہتے ہیں یہ میں ارز کرتا ہوں ایک اینج احب ایک بیٹھے ملون زیادہ یہ ایک بلٹھ سٹیٹ تک ہے ان چند سو ساکروں ہزار لوگوں کے لیے ان کے لیے بیٹھے ملزا بھی جو آپ کے لینے ایک بلٹھا ایک بلٹھ ایک بلڈھ سٹیٹ ہے اس ملک میں ایک جہاں پر حدود دکٹر جھگہ پر 4 طریقے 2 لاکھ کے قریب جہاں پر حدود دکٹر ہیں اور تری پن آزار ہمارے جو ہیں وہ کوالیفائیڈ لوگ ہیں اچھا آپ جب یہ ساری سٹوریز ہم کرتے ہیں اب یہ عربوں کی بات انہوں نے کی وہ کھا گئے یہ پیسے کہاں خرچونے ہیں یہ یہاں خرچونے ہیں اور میں آپ کو ایک فکر پہلے اور ہیلتھ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے اس کی اس کی وی اے چو کی فکر ہے کہ اگر آپ ایک سماج میں ففٹی پرسنٹ ہیلتھ امپروف کر دیں تو آپ کے گروہ ریٹ پہ نو پرسنٹ کا فرق پڑتا ہے آپ کی استعدادکار بڑھ جاتی ہے جب آپ کا مزدوری ایک ٹی بی زدہ ہوگا تو آپ کیا پیدا کریں گے یہ ہو رہا ہے اچھا اب اس کے لیے میرے ساتھ کیسر ساکی میرے ساتھ موجود ہیں یہ تو میں نے آپ کو اور آل فکرز بتا دیئے کہ چار عطائی ہیں اور ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے اب یہ سٹوری ہم نے کی تھی کیسر سے پوچھتے ہیں کیسر بتائیے کیا حالات ہیں وہاں پہ اور عطائی اسی طرح سے کام کریں جیسے پہلے کریں تھے کیسر بلکل آپ کی بات حقائق پہ مبنی ہے کہ ہم نے تک سلائی کو جیسر ہوئی کی تھی کہ حافظ آباد کے مختلف علاقوں میں دو ہزار سے زائد عطائی ڈاکٹر جو ہیں وہ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جس پر پنجاب حکومت نے سیکٹری ہیلس پنجاب کو حافظ آباد پہنچایا اور انہوں نے سکیریو ہیلس حافظ آباد سے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ان عطائیوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں مگر افسوس کی بات ہے دو ماہ کے اندر پانچ سے چھے عطائیوں کے کلینک سیل کیے گئے اور دس سے بارہ جو عطائی ہیں ان کے میڈیکل سٹور کے چلان بنا کے عدالت میں بجوائے گئے دو ہزار میں سے صرف پندرہ افراد کے خلاف کاروئی کی گئی اور جب اس پہ ہم نے مزید کام گیا تو کریانہ سٹور جرنیٹر پیٹر امرمت کرنے والے جو شکٹ ہیں وہ بھی کلینک چلا رہے ہیں جگہ جگہ چار پانیوں پر ہسپتال کھلے ہوئے ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ابھی دو روز قبل کالے کی منڈی میں عطائی ڈاکٹر کے انجیکشن لگنے سے ایک سالہ بچی جو ہے وہ جان بھاگ ہو گئی اسی طرح کے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں جس سلسلہ میں ہم نے باپ کی حافظ آباد میں کچھ ڈاکٹر سے ہماری بات بھی تو ان کا کہنا تھا کہ جو مجودہ ہمارے ایڈیو ہیں جن کے پاس ایم پی ایچ اور ڈی پی ایچ کی ڈگری مجود نہیں یہ کوالی فائی نہیں صرف یہ وفاقی وزیر ممولکت ہیلتھ ہیں سائرہ آبزل تارڈ اور سپیشل سیکٹی ہیلتھ پنجاب بابر حیات تارڈ کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں حافظ آباد میں تائنات کیا گیا ہے اور یہاں پر کائشہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب کافلی کا دور تھا بھی کسی اتائی کے خلاف ضرق نہیں ہوا یہ کیسر میں یہ ایک سوال کا جواب دیجئے گا آپ نے کہا کہ خاصے کیسز وہ ریجسٹرڈ ہوئے اس کا مطلب کپیسٹی بھی ہے ویل بھی ہے وہاں پہ جو یہ ریگولیٹنگ آتھارٹیز ہیں ان کو پرسوہ کیوں نہیں کیا جاتا عدالتوں پہ کس سٹیج پہ جا کے اپنی انٹریسٹ لوز کر جاتی ہے جو ہماری ریگولیٹنگ ایجنسیز ہیں یا یہ ڈاکٹرز ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہیں پہ پیسے کا لیندین شروع ہو جاتا ہے ایک اور کاروبار شروع ہو جاتا ہے عدالتوں میں کیسز وہاں پہ پرسکیوشن ہی نہیں ہوتی جو آپ بتا رہے کسی کو سزای نہیں ہوئی روح صاحب بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈریک انسپیکٹر صاحبان ہیں یا ڈیٹی ڈی ایچو صاحبان ہیں جن کی ڈیوٹی ہے ان اتائیوں کے خلاف کاروئی کرنا انہیں جا کے چیک کرنا انہوں نے اپنے جو ان کے پاس نیب کاست چوکی دار لیول کے ملازبین ہوتے ہیں ان کے بقیدہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر مہینے ان سے جا کے منسلی لے گیانا ہے اور جہاں پر اگر فرض کریں کہ جس طرح ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہمارے ایڈیو ہیلتھ حافظہ بات ڈاکٹر فروکی آزم تارڈ ایک شیاسی پسپناہی کے وجہ سے یہاں پر کائنات ہیں تو ہوتا یہ ہے ہم نے دیکھا ہے یہ جب ہم نے ایشو کیا تھا اتائیت کا تو بہت سے اتائیت اچھے تھے جو رکے لے کر محکمہ سید کے افران کے پاس جا رہے تھے ایم این اے ایم پی ایس کے بلکہ ایم ایم پی ایس کے خود فون کرتے تھے کہ ان اتائیوں کو کچھ نہ گئے یہ ہمارے سپورٹر ہیں انہوں نے ایک سپورٹر ہیں سیسا سپورٹر ہیں یہ چیز ہیٹ کمینٹ ہے جب سیاست میں اور سافت میں بھی اتائیات ہیں سمائج کے محبے میں اتائیات بھی بھرما آنیں اللہ تعالی ہمیں اتائیات سے اپنے اتائیات سے بچائیں ہماری سیاست کو اتائیت سے باکی سب強 ایم بچائیں یہ لکہ یہ لیول ہے جہنہ کی سا کہتے ہیں کلاس صاحب ڈال ملک کی ریلوی کی سببا ملکی رائلوی کی بئیس پاس مجھے صبح صبح کوئی دوست کہتے ہیں کہ کہ مجھے آپ کوئی اچھی خبر نہیں ہے تو ہمیشہ ہی کوئی بری خبر تنے سونا کے جانا ہے میں کہتے ہیں کہ میں کہا یہاں ایسے سونا کے جانا ہے ابھی ہم نے پاکستان سٹیل میل کا رونر ہویا ہے پانچ سال پہلے آپ ایک سر روپے کا نقصان اس پر کھانچے کھول گئے ہیں اب ہاتے ہیں ریلویے پہ آئیے ریلویے سے 40 ار پی سے زیادہ کا نقصان جا رہی ہے اور یہ نقصان اس کا بڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ سکینڈلز اگر دیکھے جائیں اس وقت اور حکومت پوٹ کر ان کی تنخواہیں بھی اسی طریقے سے آپ اور میرے ٹیکسز کی جیب سے جا رہی ہیں اس پہ جو ایک سوال پوٹ گیا گیا یہاں قومی اسمبلی میں کہ یہ بتائیں پچھلے پانچ سالوں میں کتنے کرپشن کے کیسے سامنے ہیں پاکستان ریلوے میں اور ہمیں بتائی جائیں چارجز بتائی جائیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے جو میرے پاس اب ڈاکومنٹس میں نے نکلوائے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں ٹوٹل جو اس میں کرپشن کے جو کیسے ہیں وہ تھلٹی تھری ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اور اس میں جو یہ نیچر آف یہ کرپشن ہے وہ بڑے امپورٹڈ ہے اچھا ان کا ان کا جو سرکاری افسران ہے اپنے آپ کو بچانے کے طریقے کیا کرتے ہیں انہوں نے تیتیس انکوئریز کی ڈیٹیل تو دیئے ہیں بندوں کے نام بھی دیئے ہیں کہ کس کس کے خلاف کیا کیا چارجز ہیں اگر نہیں دیا تو یہ نہیں بتایا کہ پیسے کتنے انوالو ہیں تاکہ والیم کا نہ پتا چلے آپ کو کہ ہم نے کتنی کرپشن کیے اور کس نے کس نے کیے انٹرسٹنگلی یہاں پہ جب سلاب زدگان کے لیے ایک امداد دنیا بھار نے دینی شروع کی تو ترکی نے بھی امداد بھیجی پاکستان کے لیے وہ پتہ یہ چلا جو انہوں نے یہاں فریڈ ٹرین چلائی سلاب زدگان تک پہنچنے کی بجائے وہ ریلوے کے افسران کے گھروں تک پہنچی ہے سارے کا سارا جو ریلیف ورکتا وہ انہوں نے لوٹا ہے خود لوٹا ہے وہ تو ہم سنتے تھے کہ سلاب زدگان لوٹتے ہیں یہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے خود لوٹ لیا آج کل بھتا خوری بہت بڑا ایک ہمارے ہاں بہت اگرومیٹک بن چکا ہے الفاظ بن چکا ہے لفظ بن چکا ہے اس میں پولیس والے جو ہیں ریلوے پولیس والے وہ بھتا خوری میں ملاویس ہیں جو بینڈر سے ریلوے سٹیشن کے کچھ آئے بنا رہا ہے کچھ کھا رہا ہے کچھ کھا رہا ہے پکوڑے بیچ رہا ہے ان سے بھتا خوری میں بھی یہ پولیس والے ملاویس ہیں اور سنیں سندھ میں جو پیپس پارٹی صاحب زہر جیت کے یا منڈیٹ ہے اس کے پاس وہاں سکھر میں نوکریں بیچی گئی ہیں نوکریں بیچ کے پیسے لیے وہاں پر جو آفتران بیٹھے تھے جو گریب ہے کسی جہاں سے پیسے کٹھے گئے والٹن میں بڑے آفتران بیٹھے ہوئے ہیں سر ریلوے کے انہوں نے کیا کہ انہوں نے گیٹ ٹو گیدر کرتے ہیں جو ریلوے چالی سر رو پیسے زیادہ نقصان میں جا رہا ہے اس کی گیٹ ٹو گیدر کی انٹرٹینمنٹ پر لاکھ روپے کا وہ خرچ ہوئے سو یہ وہ ڈیٹیلز بھری ہوئی ہیں اب اس میں سزائیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو اس میں دی گئی ہیں اب وہ بڑی اچھا یہ بتا دوں بڑی امپورٹن چیز ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کا ہم جوجلی یہ دیکھتے ہیں وومن افیسر کمپیرٹیولی میں سمجھتا ہوں کراپٹر نہیں ہوتی ہیں میرا یہ خیال ہے جو ریپورٹنگ میں نے اب تک کی ہے جنہوں ترکی کا جس پر الزام لگ رہا ہے جن پر وہ سینئر کمرشل منیجر ہیں یہاں پر خاتون ہیں ان پر یہ الزام لگا ہے کہ ترکی والا جو فلاڈ ریلیف کا پیسہ آیا مال آیا تھا جو چیزیں ہیں میں نام نہیں لیتا ان کی اس پر وہ نہ ہو انہوں نے وہ جو مال کی لوٹ مار ہوئی ہے یا مال میں امبیزلمنٹ ہوئی ہے اس خاتون افیسر کے نام پر گئی ہے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے اس پر امبیزلمنٹ آف فانڈز ہے اس میں ہوئی ہے جو کیس آیا تھا اور پلاس جو وہاں سے یہ ترکی سے ہوئی تھی اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ڈسپلی پرسیڈرنگ ٹرمینیٹڈ ان کو نوکری سے مرکل نکال دیا گیا ان تین تیس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں اب ڈیٹیل بڑی لمبی ایک ایک میں نہیں جا سکتے ٹائی میں ہاں اتنا مہارے پاس نہیں ہے کچھ تین چار کیسے ہوئے ہیں کسی کو مینر وارڈنگ دی گئی ہے ایک دو کو نوکری سے نکالا گیا ہے کچھ کیسے کو سیٹل کر دیا گیا ہے یہ وہ کرپشن کی کہانیاں ہیں سر جو روزانہ ہے اور مجھے زیادہ سبا سبا میسیجز میں نے نہیں ہیال کہ بیڈ میسینجر شکایا ایک حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں یہ جو مزری ہے چیز مزری پھیل رہی ہے کیوں پھیل ہوگی؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں کار سکتے ابھی ریسرنٹی فکرز انہوں نے پیسے ادھر رکھ دیئے اپنے بینکس وہ ہمارے جی ٹپ سے دو تین گنا تین چار گنا زیادہ ہیں سب کچھ ہے یہاں پہ صرف وہ ہی ہے کہ ہر جگہ آتا ہی بیٹھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کلاسر صاحب کازی صاحب دنیا نیوز کی آت ساتھ رہیے گا کیونکہ اے پی سی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا کازی صاحب اور کلاسر صاحب کے تفسرے اور تجزیر اس میں بھی سنے گا پروگرام سے آپ ہمیں اجازت دیجئے اور فیڈبیک دیجئے خبر ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر اجازت دیجئے کلتا کے لیے اللہ حافظ